بسم اللہ الرحمن الرحمن تیار کر گئے ہیں اور اسپیشلی سابق وزیراعظم عمران خان صاحب جس طرح ساتھ سے آٹھ حلکوں سے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ممکن ہے کہ جو عوامی پذیر آئے ان کو مل رہی ہے کہ وہ تمامی حلکوں سے جیت جائیں البتہ وہ تو آلریڈی رکنے نیشنل اسیمبلی ہیں تو پھر کیا وہ پھر دوبارہ سے تمام حلکوں میں الیکشن ہوں گے پھر عوام کے پیسے کا زیاں ہوگا اور پھر سے ساٹھ دن بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ جو ف پھر علاقوں میں پانی اب تھم رائے اب وہ اپنے آبائی علاقوں کی جانب روا دوان ہونے کے لیے پر توڑ رہے ہیں اور کچھ کافلوں کی شکل میں واپس بھی جا چکے ہیں تمام مورپ بات کریں گے سوثیر موجود ہیں آپ کا تعلق حکومتی جماعت سے حکومتی اتحادی ہیں سلمان عبداللہ مراد بلوچ آپ سپیشل اسسنٹو سی ایم سن ہے سلمان مراد خوش آمدید کہیں گے شو میں سلمان صاحب آج اعتزاز احسن صاحب خوب گرجے برسے تھے غالباً کل آج آپ لو پارٹی نے ان پر بڑا ایکشن لیا سابق صدرہ سفلی زرداری صاحب نے ہدایت جاری کی کہ پنجاب سے ان کی رکنیت پارٹی کی موطل کی جائے تو اتنے بڑے پائے کی لیڈر اور قانون دان اور آپ کے جیالے اور آپ لوگوں نے اب ان کو کیوں موطل ان کی رکنیت کی وجہ جان سکتے ہیں سلمان جی وہ پارٹی پالیسی کے اقلاب کوئی بیان دیا ہے تو اس کے اقلاب پارٹی نے ایکشن لیا ہے اور سو سو کا نوٹس جاری کی گئی لیکن اعتزاز احسن تو سلمان اس سے پہلے بھی بڑی بے باگ اسٹیٹمنٹ دینے کے عادی ہیں یا کہیں کہ وہ دیتے ہیں وہ بے وطن پاکستانی ہیں پائے کے قانون دان ہیں اور وہ آپ کا ہی ایسٹ ہے تو اتنے بڑے منجوے پولیٹیشن کے لیے اتنی جلدی آپ لوگوں نے نہیں کی نہیں نہیں کوئی بھی ہو پارٹی کے لیے جو پارٹی پالیسی ہے اس پر اقلاب نہیں جاتا ہے تو اس میں پارٹی کی لیڈرشپ نوٹس دے سکتے ہیں وہ پارٹی کے لا اور قانون کے مطابق ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسے گراف پنجاب میں اور کم ہوگا آپ کا نہیں نہیں پاکستان پیپرس پارٹی دیکھیں شہیدوں کی جماعت ہے اور نوجوان چیئرنس بلاول وٹو صاحب جب سے آپ نے دیکھا کہ ملک اوطار کو بہتر کیا اسی طرح پارٹیستان پیپرس پارٹی کو بھی مضبوط کیا ہے اور لوگوں کی امیدیں پاکستان پیپرس پارٹی سے ہیں اور چیئرنس بلاول وٹو صاحب سے ہیں اور وہ نوجوان ہیں اور آپ نے ابھی آنیا دیکھا ہوگا کہ آدمی دنیا میں گئے اور پاکستان کے وقعات کو کس طرح رکھا اور پاکستان کے وقعات کو بلک کیا ہے تو پاکستان کے وائد بلاول وٹو صاحب ہے یہ پارٹیوں کے اندر جزا اور صدا کا ہے یہ نہیں کہ جو پارٹی فالی سے یا پارٹی کے انواب کرے تو اس پر نوٹیس نہ دیا جائے تو یہ ارکسی کیلئے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے پڑھاتے سے کوئی زمنی الیکشن آپ کے ہاں بھی ہو رہے ہیں کراچی میں بھی ہو رہے ہیں ملیر میں بھی ہو رہے ہیں اینے دو سو سنتیس میں بھی ہو رہے ہیں تو اینے دو سو انتالیس میں بھی ہو رہے ہیں اینے دو سو سنتیس سے آپ لوگ بڑھ پر امید ہیں ماضی میں بھی ملیر آپ کا کلہ رہا ہے سلمان عبداللہ مراد بلوج صاحب تو آپ کے والد صاحب بھی اسی کے ہی علاقے میں آپ جیتے رہے ہیں اب کتنے پر امید ہیں جی پاکستان ٹیپس پارٹی دو آزار اٹارہ میں بھی بھی چکی تھی یہ سیٹ تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ٹیپس پارٹی زلہ ملیق سے عمران کان کو عبرت ناغ شکست دیں گے ملیق کی عوام آرے تین سال میں ان کا کیمین ہے تھا یہاں پہ کیپٹن جمیل صاحب کا تو لوگ اس کو تارچ لے کے گوم رہے ہیں کہ کبھی ہمارے علاقوں میں نظر آئے ہم روٹ لینے کے بعد تو علاقوں میں نظر ہی نہیں لیکن کیپٹن جمیل صاحب تو اکثر دعوے کرتے نظر آتے ہیں کہ میں عوام میں رہتا ہوں میں نے عوام کو نوکریہ دی ہے چاہے وہ جب وہ حکومت میں تھے ابھی الیکشن کمپین میں جائیں نا لوگوں کے پاس جس سلکے سے ان کے لیڈر لڑا ہے تو سلکے میں جائیں اور ان سے ہوت لینے کے لیے جائیں کیوں نہیں جاتے وہ تو آپ نے دیکھا انہوں نے کوئی کمپین کی نہ کوئی کارلر بیٹنگ کی نہ کوئی لوگوں سے ملے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ عمران کان آر لیڈی ایک سیس سے الیکٹ ہے میں نے کی اور نو سیٹوں پہ پھر کہتا ہے میں لڑوں گا اسے رکھنی تو ایک سیس ہے اور اس ملک کے ساتھ وہ کلنا چاہتا ہے آپ نے دیکھا ملک سیلات کی نظر ہے اور لوگ پریشان ہیں لیکن سلمان یہ شخص اس ملک کے ساتھ کلنا چاہتا ہے اس ملک کے نیشیت کے ساتھ کلنا چاہتا ہے اس کو انشاءاللہ ملک سے بہت بڑی شکست ملے گی لیکن سلمان ایک طرف اگر ایک عام آدمی ایک عام پاکستانی اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج میرے این اے میں الیکشن ہے اور ایک طرف تصویر خان صاحب کی ہوتی ہے دوسری طرف نیر بخاری کی ہو یا حکیم بلوش کی ہو یا سلمان مراد کی ہو تو لوگ تو خان صاحب کو ممکن ہے ووٹ دے نا سر وہ تو پبلک فگر ہیں نہیں بات یہ نہیں ہے بات لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میرے مسائل کون حل کرے گا لوگوں کے ایشیوز پر لوگ ایشیوز کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف عقیم کان ہے تو دوسری طرف عقیم بلوش ہے عقیم بلوش ہے عقیم بلوش یہ بلیتا فرزند ہے اور کل کو علاقے کے لوگوں کے مسائل ان کے دروازے پر جا سکتے ہیں عمران کان کو بنی گالا کون جائے گا دوسرے اور ساڑھے سین سال ان کا پہلے ایک ایمینے رہ چکے ہیں لوگ ان کو بگت چکے ہیں لوگوں میں شہور آ چکے ہیں لوگ اب اپنے علاقوں کے مسائل کال چاہتے ہیں اپنے علاقے کے سیوک کشیوز پر بات کرتے ہیں اور ہم گئے ہیں لوگوں کے پاس جہاں جو پچھلے دفعہ ہماری پوزیشن ہوتی ہیں اب لوگ وہاں سمجھ چکے کہ ہم گلٹی کی تھی کہ ان کو آج خان صاحب سلمان کراچی میں ہے اور جلسہ ان کا جاری ہے شاہ فیصل میں اور کثیر تعداد میں عوام موجود ہے لاکھوں کا مجمع ہے تو خان صاحب کے ساتھ فین فالنگ دھوئے اور اس آج کے دن ان کا کراچی میں آنا تو یہ الیکشن پر بھی اثر اداز ہو سکتا ہے گالبن پی ٹی آئے کو پہلے بھی کراچی سے وہ جیتی ہے اینے ٹو فورٹی فائیو سے تو آپ کو بھی ٹف ٹائم دیا جائے نہیں نہیں دیکھیں جلسے تو اس نے چھوٹے سے گرونڈ میں را کے کیا ہے پہلے تو یہ ملیر میں رکھ رہے تھے ملیر میں تو نہیں کر سکے اب یہاں شاہ فیصل میں آکے رکھا ہے تو یہ جلسہ کرنا الگ چیز ہے لوگوں سے اوٹ لینا کچھ اور طریقہ ہے اور آج کے جلسے میں آپ نے دیکھ آپ کہہ رہے ہیں لاکھوں کے لوگیں میں کہتو وہاں انہوں نے دو سے تین ہزار کرسیاں رکھی ہیں لوگ نکلے نہیں ہیں اور آپ پورا کراچی والا کی جمع کر دوگے تو کان صاحب کے لیے مگر ایسا نہیں ہے پہلے تو اس سے بڑے جلسے کرتے تھے لوگ اب سمجھ چکے ہیں اور اس کے بیانیوں کو سمجھ چکے یہ یوٹن باز ہے اور کچھ کر نہیں سکتا لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتا ساڑھے تین سال وزیراعظم رہ چکے کیا کیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب لاست میں میں چاہ رہا ہوں کہ وفات پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ حقیقی آزادی مارچ کی ممکن ہے کہ زمنی الیکشن کے بعد خان صاحب کال دے دیں تاریخ بتا دیں اور پھر کافلے پورے پاکستان تھے روا دوا ہوں گے اسلام آباد کی طرف پڑھاؤ ہوگا لیکن آپ کی حکومت ان کو بارہا کہہ رہی ہے کہ آپ مارچ نہ کریں ڈی چوک کی طرف نہ آئیں تو وجہ کیا ہے آپ لوگ تو ماسٹر ہیں آپ لوگ تو بات کرنے میں لوگوں کو منانے میں لوگوں کو خریدنے میں تو خان صاحب آپ کے آت میں کیوں نہیں آ رہا سلمان بات یہ ہے کہ لوگ یہ پچھلی دفعہ بھی اس میں مارچ کیا نا کیا سیچویشن پیج کی اسلام آباد میں جلا ہو گی رہا ہو پاکستان اس کا تہہہ برداج نہیں کر سکتا یہ پر امن لوگ ہی نہیں ہے ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ملک میں لاکانونیت پیدا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب لوگ رجکٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سلمان عبداللہ مراد بلوچ آپ نے پاکستان پیپس پارٹی کا موقف دیا آپ کی جماعت حکومتی اتحادی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی جلسے کو کس نظر سے مختلف مقاتبے فکر اس کو دیکھتے ہیں اور البتہ خان صاحب کی جو عوام ہیں وہ تو بے برہا وہ تو ان کی کال پر پہنچ رہی ہے البتہ کیا عوام الیکشن کے لیے بھی باہر نکلیں گے اتوار کا دن بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کیا خان صاحب کو آج بھی عوام ووٹ کرے گی یا کہ عوام کو یاد ہے کہ جو ماضی میں دوہزار اٹھارہ میں جب خان صاحب وزیرا تب بنے تھے تو کوئی وعدہ وفا نہ ہوا البتہ خان صاحب نے کوشش ضرور کی لیکن بہت ساری جو ان کے منشور میں چیزیں شامل تھی وہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو عوام میں کافی غم و گصہ ہے پھر جب ہم بات کر لیتے ہیں موجودہ حکومت کی جو مخلود حکومت بنی ہیں وہ بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام جا رہے ہیں البتہ ان کو اب اچھا خاصا وقت ہو گیا ہے اب تو چیزوں میں کنٹرول ہونا چاہیے لیکن البتہ کوشش حکومت کر رہی ہے لیکن ابھی بھی مہنگائی جو کی تو ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ امٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا زمینی الیکشن میں عوام حکومتی نمائندوں کو جتواتی ہے یا ہم نے دیکھا کہ پی ایس پی اور دیگر جماعتوں کے کینڈی ریٹ بھی موجود ہیں پی ایس پی سے آمیر شیخانی صاحب بھی موجود ہیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ملک منور صاحب نے آپ سینئر جنرلس ہیں ملک منور صاحب خوش آمدید کہیں گے ملک منور صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ خان صاحب کے جلسے پہ آپ روشنی ڈالیں کتنی عوام وہاں جلسے میں موجود ہے اور خان صاحب نے وقلا کنونشن سے بھی اس سے پہلے خطاب کیا کیسا دیکھتے ہیں ان کا اس ٹائم پہ کراچی کا دورہ اور اتوار کو زمنی الیکشن ہے جیسے ساجر بھائی آپ نے جو سوال کیا خان صاحب کی بریت کے حوالے سے دوسرا زمنی الیکشن بھی ہے وہ کچھے نے گیٹھ دی ہیں جیسے میں تو اس جلسے کو بھیر پاس سامنے فوٹیج وغیرہ آئی ہیں جو میں نے وہاں دیکھا ہے اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جلسہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں رہا اس میں کوئی زیادہ عوام شریف نہیں سکی بڑھ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کی سبائی قیابہ پر اس سے خود بھی اندازہ پھا اور اس کی وجہ سے جبکہ نے چھوٹے گراؤنے کے ایک دخات کیا بھائی کرسیاں بھی ہمیں کام نہیں لگائیں ہیں پہلے کہ وہ خود کہتے تھے کہ ہم نے پہچارخ ہزار کرسی لگائی ہے پتری لگائیں ہیں اچھا ہوا یہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ داستگار ہیں مگر دستگار مجھا نہیں آئے اور اس سے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کرسیوں میں بھی کھا لی ہیں جراؤنے بھی آسانی میں مزید اور لوگ آ جا سکتے ہیں اور وہ کی فاصلوں کے ساتھ لگائی ہے بڑی ترسیب کے ساتھ جیسے جہوزی ساتھ جمعاتی بھی جن لگاتی ہیں مگر خان صاحب کی جو مقبولیت کا جو ان کا حضر تھا جو اسمان کو ان کی مقبولیت شوتی تھی آپ نے چھپ چھٹے بچوں کو بھی ساتھ بڑے سہنیاں لہتا رہے ہیں اور ان کے جن سوڑا روک کرتے تھے وہ آج مزیم نہیں آیا اچھا یہ بڑی ایک باہت تشویر ہے آپ کو اپنے بیانیے پار دیا ہے وہ اب مزید وہ جو رہتا بیٹا بیانیے ہیں اس پر محصومتوں کے نظر سامی کرنی چاہیے اور اس چھپ چیزر کی طور پر جو ان کی باتیں ہیں ان کو سامنے لائیں ہر ساتھ بڑے لیدہ ہیں اور اس ملکے سامنے بڑے لیدہ بھی رہے ہیں وہ دہت ان کی پاری نے اچھا سفر کیا ہے اور ابھی بھی وہ اپوزیشن جکردار ادا کر رہے ہیں مگر اپوزیشن کے لیدہ جیسے احکومتیم جو احوان ہوتے ہیں احکومتیم دار میں جماعت ہوئے ہیں ان کی بہت ساری کتائیوں ہوتی ہیں خان صاحب کو پوائٹ آم کر رہے ہیں ان کی کتائیوں کے ان کی جو خاندیاں باقی اس کو نشان نہیں کرنی چاہیے اچھا ملک صاحب اچھا ملک صاحب اچھا ملک صاحب کے پی کس سے لے کے سندھ سندھ سے لے کے پنجاب مختلف حلقوں سے خان صاحب خود الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں لیکن وہ آلریڈی رکنے نیشنل اسیمبلی ہیں البتہ وہ جیت بھی جاتے ہیں تو بھی دو ماہ بعد پھر سے الیکشن ہوں گے ایک تو مجھے اس چیز کا جواب دیجئے گا کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیوں کیا گیا دوسری طرف یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی اور اہل بندہ نہیں تھا کہ جس کو یہ ٹکٹ ملتے پی ٹی آئی میں نہیں ساجان پھائی اہل بندے تو تھے آپ نے دیکھا نہیں کہ مولوی میں مہد کو رہے ٹکٹ بھی گا وہ جیت بھی جائے اور خان صاحب ان سٹو پر بھی دوسرے نیوار کھڑے کر سکتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں ایک جنرلیسٹ خان صاحب یہا ہے تو صرف دسیت دسیت کے ماننے چاہتے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ سمجھتا ہوں کہ تم جس طرح سے بھی کروں گے میں تمہیں آرے آت سے لہتر ہوں گا ایک چھیل کماش ہے جو خان صاحب نے خود لگا دیا ہے اور ان کی سلسیانٹی نہیں پھر وہاں سے نازر لگا دے سکتا ہے کہ وہ پاہنچہ والکوں سے خود الیکشن لڑ رہے ہیں وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ ایک سٹم کہہ چلے یا کوئی اس طریقے سے آپ بار بار ہاں مستقب ہوتے رہیں گے پھر ایسینٹ دے گے میں سمجھتا ہوں ہلکوں کے عوام کے ساتھ مزاعت ہیں کہ آپ سلکے سے الیکشن لگیں گے پھر آپ اس کو پرکو چکر کر دیں گے چھوڑ دیں گے پھر آپ اسی طرح چلے جائیں گے پھر کونے آپ اسی بتا دیں گے یہ تماشا ہے پکلی تماشا ہے پھرا جانا ہے کہ دمجی الیکشن نہیں ہے اور چونکہ اب اگلا سال جیسے بھی اتقامات کا سال ہے چھوڑا ہی باست رہے گیا اس کو انتخاب بھی مہنم تو سہادہ سٹھتا ہے ہمیں اگلے الیکشن نہیں ٹھیک ہے ان دمجی الیکشنوں کا جو آگا میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں چیز نتیجہ سامنا نہیں آتا ٹھیک ہے ملک صاحب سوات کے حالات بھی بچاؤں گا کیا آپ روشنی ڈالیں آپ کو یاد ہوگا کہ بنظیر بھٹو شہید نے کہا تھا کہ ہم سوات میں پاکستان کا پرچم لہرائیں گے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ خود بھی شہید ہو گئی جمہوریت کے لیے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اے ان پی کی بھی سینئر قیادت نے جامع شہادت نوش کیا چاہے وہ بشیر بلوروں اور بلور فیملی کی تو بڑی شہادت ہیں آج پھر ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں دہشت گردی کے واقعات بھتہ مافیا کے واقعات کے پی کے حکومت کی یہ ناکامی ہے یا کہ اگر لیٹ سپوز وہ ناکامی ہے تو پھر اب ویفا کی حکومت کیا کر رہی ہے جیسے نہیں بہتا صوبائی حکومت کی ناکامی ہو یا نہ ہو ناکامی جو ان کی بنتی ہے کیونکہ یہ اندرامی معاملات جو صوبائی حکومت کے انڈر میں آتے ہیں جیسے چیم منٹر ہے آئی جی اُن کا ہے پلیس ان کو اداروں کے مطاعت میں آتے ہیں تو ان کو کردار بھا کرنا چاہیے ویسے تو یہ چونکہ خواب میں خود اخترخاصہ وارڈ بیلک بھی ہے ان کی بشیتیں بھی ہیں مراد پہید ہو مدود خانتہ ہو اور لوگ بھی ہیں مگر یہ کھیل کیوں پر آتا ہے اس کے پاسے پردہ کون لوگ ہیں کون اناثر ہیں اس کی کیا وجود ہے یہ بائیسے تشویش ہیں یہ پہلے دکھتے ہیں جب کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں مگر آپ نے دیکھا کہ بہلے بھی بھٹوں شاہی سہبن ہیں جن کو یہ بجاہ فرمایا تھا کہ ہم ثواب نفرتہ میں رہوں گے اور میں سمجھتا ہوں تو پھر ملک صاحب آپ نے آپ نے آپ نے جس طرح تسلیم کیا اور قوم کو بھی پتا ہے آپ نے بھی کہا قوم کو بھی پتا ہے آج میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر شہید بینظیر بھٹوں صاحبہ جیسی قداور شخصیت شہید ہو گئی اس دہشتگردی کی زد میں آ کر پھر این پی کی تنی قربانیاں ہمارے ان لیڈروں نے گھٹنے نہیں ٹے کے تھے دہشتگردوں کے آگے تو پھر یہ پی ٹی آئی کو کیا ہو گیا ہے پاکزر تحریک انصاف کیوں اتنی سست روی کا شکار ہے تو یہ اگر اگر ایسا کہیں ملک صاحب اگر ایسا کہیں مبینہ طور پر یہ اتنا وہ کہتے ہیں نا یہ سست روی کا مظاہرہ یا کہ سوفٹ کورنر دہشتگردوں کو فرام کرنا کیا یہ خود ساکتا ہے کہ تاکہ وفاقی حکومت اور عوام کا جو مائنڈ ہے وہ ڈیوٹ کیا جائے بلکو کہا جائے سکتا ہے سوفٹ کورنر سے مجھا گیا ہے نا مسلم باپ بیکھ لیں کتنا پاپولر کے وہ ملہ بیکھ لیں نا کس طرح انہوں نے اپنی اس سکتے بڑا سکتے دیا سکورٹی ڈاروں کو بھی مگر سکورٹی ڈاروں نے قربانی ہے دی اپنی جانب پر سیل کر سواس میں انہوں نے پورس ایسے میں اپنی سروندہوں کو بھی مخوش بنایا اور دشمنوں پر بھی چل چل کر مارا اور اپنے ملک میں امن کی نا صرف بھولا جو پاروں سے نکلیے وہ پراثی کو نسمندر کی کناروں کا کو امن پہن کر کے لکھا دیا یہ جو دو کر رہے ہیں نا ساجت بھائی یہ کوئی اپنے ہی وہ مہنے نہیں جتے ہو یہ ایسے ہی ہیں جو ایک خوب میں ہی ہو رہے ہیں انشاءاللہ ساللہ باپ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ شبائی حکومت یا کوئی اور جو لوگ ہیں جو سوفٹ کامر کے طور پر ان کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ شبائی حکومت نے سوچنا چاہیے تو وہ کیوں ہو رہے ہیں ہم 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 جماعتیں ہیں آہ وہ جیتیں گی یا کہ پھر جس طرح پاک سرزمین پارٹی ہے آہ تحریک اللبیک ہے ان پارٹیوں کو بھی آپ دیکھ رہے کہ ان کے نمائدے بھی جیت سکتے ہیں دوسرا مجھے یہ بتائیے گا بلدیاتی الیکشن بھی ہونے جا رہے کراچی اور ہیدر آباد میں اس کے نتائج کیسے آئیں گے دیکھیں ساجل بھائی آہ نتائج تو کوئی زیادہ مختلف نہیں آئیں گے نتائج تو میں سمجھتے اس پر جیسے تنمینا جنہیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو خان صاحبہ نے ایلکے کیا جو زمینی الیکشن جا رہے اس کے پر باپ کر لیں اس پر جارے اندران ہے کہ آپ بھی پیٹر فالٹی کی طرح سے چینگ دیتے ہیں ٹی ایس پی لی بھی اپنے امیدوار کھڑے ہونا ہے مقابلہ جو ہے میں ترسوں طریقے لگا ہے جو تاثیتہ فالٹی ہے اور پیٹی آئی میں ہے اب باکتی تو میں نہیں سمجھتا جنگوں کو مقابلہ ہے آہ ضرور پیٹی اور پیٹی آئی مقابلہ ہے خان صاحب اگر یہ سوٹ بھیج جاتے ہیں تو اس کا مقلب ہے کہ سلکے کی عوام وہ جو محمود اللہ محمود کی طرح انہوں نے اندران خان کو بھی سیٹ کیا ہے اور سب سے بڑی بات جو ایک بہت 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 ہے وہ بھی ہے جو خموش بہت 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 ہے جیسے ہوتھ بہت 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 ضرور دل میاں ہے 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 کل کی بات ہے بس کل سب سے سامنے کھل کر آ جائے گا اور اگر خان صاحب یہاں پر جیسے جائے سکتے ہیں تو سب لی انیکشنٹیوں پر بہت اثر انداز ہوں گے اور پھر اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کراسیز میں دیئے ریزائلت ہے وہ پھر حکومت حاصل نکل جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ ملک منور صاحب آپ نے موجودہ سیاسی صورتحال پر نظر ڈالی اسی امید کے ساتھ کہ میرا مکشاہ تو آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ